یہ وہ راستہ تھا اور جس دور میں غریب غریب تر تھا امیر امیر تر تھا عمراء قریش سردانان قریش وہ غریبوں کی غربت کو اس کے حال کرتے تھے اس دور میں آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم دی تعامل واحد یقفل اسنین و تعامل اسنین یقفل اربا و تعامل اربا تیقفل سمانیہ ارے جس کے پاس ایک شخص کا کھانا ہے وہ کسی اور بھوکے کو ساتھ ملا لے اپنے کھانے میں اور اس کو ساتھ مل کر کھلائے جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہے وہ چار کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھو ختم ہو جائے جس کے پاس چار کا کھانا ہے وہ آج کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھو ختم ہو جائے چودہ سو برس پہلے آج دنیا ہنگر کے خاتمے کی بات کرتی ہے پاوکی کے خاتمے کی بات کرتی ہے ہوم لیسنس کے خاتمے کی بات کرتی ہے یہ تصور تاجدار کائنات جن کا میلاد منایا جا رہا ہے ارے وہ موسم صرف امت مسلمات کے نہیں ساری کائنات انسانیت کے موسم ہیں جنہوں نے سکھایا اپنے وسائل سے بھوکوں کو کھانا کلاو غریبوں کی حاجت مندی کرو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرو اور اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کرو تو آقا علیہ السلام نے معاشرے سے دراصل کرپشن ختم کرنے کا راستہ بتایا کہ جب آپ اپنا کھانا دوسرے کو کھلا رہے ہیں تو دوسرے کا حق کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جب اپنا حق دوسرے کو دے رہے ہیں تو دوسرے کی حق تنفی کا امکان نہیں ہو سکتا تو آقا نے کرپشن فری بواشرے کی نشان دہی کی اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری نہیں یہ دونوں حدیثیں جو میں نے توٹ کی پہلی جابر بن عبداللہ سے مروی دوسری ابو سعید الخدری سے اور دونوں امام مسلم اور احمد بن حنبل اور ابو دعود میں مروی ہیں تو فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن لوگوں کے پاس ضرورت کا نہیں تو آقا علیہ السلام دراصل یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جس معاشرے میں معاشی ناہمباری ہو جائے امیر امیر تر ہو جائے وہ لوگوں کی حقوق پر قابض ہو جائے آج دہشتگردی بھی دو قسموں کی ہے ایک دہشتگردی وہ ہے جو مذہب کے نام پیکی جاتی ہے اور لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے ان کی جان ماری جاتی ہے ایک دہشتگردی وہ ہے جو سیاست کے نام پیکی جاتی ہے اور غریب معاشروں کی حقوق چھین لیے جاتے ہیں ان سے روٹی کا لکمہ بھی لے لیا جاتا ہے اور جینے کا حق بھی لے لیا جاتا ہے وہ دہشتگردی جو دہشتگرد مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی لائے کے مضبط اور لائے کے لانت مگر اس سے بڑی دہشتگردی وہ ہے جو سیاست کے نام پہ حکمران کرتے ہیں کہ غریبوں کے حکومت پہ ڈالا ڈال کر ان کی جائدادیں دنیا پڑھنے چال سن کے پیسوں سے بڑھ گئیں مگر غریب حج کے حلال کے لکمے کو ترس گیا پانی بجلی دیس کو ترس گیا غریب عزت کو ترس گیا روزدار کو ترس گیا تاجدار کائنات نے ہمیں معاشرے کی ڈیویلپمنٹ کا سبق سکھایا معاشرے کی ڈیویلپمنٹ کا سبق سکھایا آقا علیہ السلام نے معصابیانہ وسائل کی تقسیم کا سبق سکھایا آقا علیہ السلام نے ہمیں معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو رواج دینے کا سبق سکھایا وہ نظام لانے کی تعلیم دی جس نظام میں کوئی بھوکا رہے ذرا غور کریں آقا علیہ السلام کے اس جملے پر جب فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور سو جائے اور اس کا پروسی بھوکا رہے ارے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بسنے والوں خواہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں یہ انسانی قدریں ہیں جن کی تعلیم آقا تاجدار کائنات نے دی سوچو فرمایا اگر پیٹ بھر کے کھاؤ سو جاؤ اور پروسی بھوکا رہے ہمارے معاشرے میں کتنے لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں کیا ہماری مسلمانی برقرار رہ گئی اگر ہندو ہیں تو کیا ان کا ہندو فیت برقرار رہ گیا مسلمان ہیں تو کیا ان کا ایمان اور اسلام برقرار رہ گیا غیر مسلم ہیں تو ان کا بھی ایک مذہب ہے کیا وہ مذہب برقرار رہ گیا کوئی مذہب گوارہ نہیں کرتا کہ معاشرے میں لوگ بھوکے مرے خودکشیاں کریں کھانے کو رکمہ نہ ملیں عزت گوائیں اور کچھ لوگ سارے وسائل پر قابض ہو کر اس معاشرے کے اندر ایک ناہموالی پیدا کر دیں آقا علیہ السلام نے وہ معاشرہ جس کا خواب ہم آج دیکھتے ہیں اس معاشرے کو پنگنہ سو سال قبل پیدا کر کے دکھا دیا یہ دوستو معنی تھا نبی کا اتریق راستہ اور جدا ہونے کا کہ معاشرے کی غلط روش سے کس طرح جدا ہوئے اور جدا ہو کر کیسا راستہ دکھایا انسانیت کو اور امت کو اور کیسا طریقہ بتایا آج بھی اگر ہم اس طریقے پہ چل پڑے تو ہر ملک اور ہر معاشرے کی بقا اور عزت ہے